موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں پرتیق شاہ اور آپ کو بتا ہے کہ سی ٹیٹ کا اگزام بہت ہی پاس ہے جلد ہی آنے والا ہے اور بی ایٹ کے کنڈیڈیٹس ایسے ہیں جنہوں نے پیپر ون کے لئے پہلی بار اپلائی کیا ہے تو ان لوگوں کے لئے پیپر ون بلکل نیا ہے تو بہت سارے کوشنز بہت سارے کنفیوزن آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہوں گے اگر آپ پیپر ون سے پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ سبزیکس نئے ہیں اور کوشن نئے ہیں پیپر نیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نئی ہیں تو ان سے رو برو ہونے کے لئے جو آپ کے سامنے آج ویڈیو بنایا ہے وہ پریویس ایئر پیپر ون کا ہے سیٹ ایٹ پیپر ون کا تو فرنڈز اب آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ان اکیڈمی لرننگ ایپ پر پلیلیس میں جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے ان اکیڈمی لرننگ ایپ اور سرچ کیجئے پرتیقشہ آچاری تو وہاں پاس سکتے ہیں آپ سبھی اپ ڈیٹس میری کورسز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں میرے سارے لیسنز اور سلائٹس ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو دور کیا جا سکے تھوڑا پریشر کم کیا جا سکے تو یہ آپ کے سامنے پیپر ون ہے اور پارٹ ون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تو یہاں ابھی میں نے آپ کو کوشن سالوڈ نہیں کروائے ہیں صرف آپ کو پس پیپر دکھایا گیا ہے جیسے کی آپ اپنی جو تیاری ہیں اس کو ان کوشن کے اکارڈنگ اس طرح کے پیپر کے اکارڈنگ کر سکے جیسے کی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کے کوشن سی ٹیٹ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے گئے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں جیسے کی فرس پارٹ ہے سی ڈی پی یعنی کی چائل ڈیولپنٹ اینڈ پیڈاگوجی کا تو پہلا کوشن آپ کی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا گڑیت میں ادھیگم نریوگ گتہ کا آنکھ لن نمنم ایسے کس پرکشن دوارہ سروادک اچھت طریقے سے کیا جا سکتا ہے ابھی ابھی آپ نے اپنی تیاری سٹارٹ کی ہوگی تو آپ کے لئے تھوڑا ٹف لگ رہا ہوگا آپ کو پیپر تھوڑا بہت سلیورز کور کرنے کے بعد آپ اس پیپر کو خود ہی سول کر کے دیکھیں بعد میں یعنی کی لاس میں میں نے اس کے آنسر دیئے ہیں تو بعد میں آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ خود ہی اس کو کوشن پیپر کو سول کریں جسے کی آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے آپ کو آئیڈیا بھی لگ جائے کہ کس طرح کے کوشن سی بی ایسی سی ٹیٹ کے اگزام میں شامل کرتا ہے تو بہت سارے فائدے ملیں گے اس پیپر سے اور بھی پیپر اپلوڈ ہوتے رہیں گے تو ویڈیو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آن لائن سٹیڈی بائٹس کو اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل بھی مد بھولے گا کیونکہ اب سے لے کر سی ٹیٹ کے اگزام تک جتنے بھی پیپر ون سے سمبندت کوئی بھی جانکاری ہوگی نوٹس ہوں گے پیپرس ہوں گے وہ آپ تک پہوستے رہیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پیپر ون پارڈ ون سی ڈی پی کے پرس کوششن سے تو گڑت میں ادھگم نریوگیتہ کا آنکھلن نمن میں سے کس پرکشن دوارہ سروادک اچھت طریقے سے کیا جا سکتا ہے چار اپشن آپ کے سامنے ہیں تو آپ سولپ کر سکتے ہیں یا نہیں تو کوئی بات نہیں ابھی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ابھی آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے یہ پیپر اپلوڈ کیا گیا ہے سبھی کے لیے ویدیالوں میں سبھی کی سکشہ نمنکت میں سے کس کے لیے پرچار واقع ہو سکتا ہے تھرڈ کوشن ہے نمن میں سے کونسی شبدہ ولی پرائہ ابھی پریڑنا کے ساتھ انتہ بدلاف کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے فورت کوشن ہے پرباہ پونٹا بیاکھیا مولکتا اور لچیلا پنڈ ڈیش کے ساتھ سمبندت تتو ہے نیکس کوشن ہے پریڑنا ہے انوبوتیوں کے سنستوٹی کرن کی عوستہوں تک پہنچنے اور ویعتک لکشوں کو پرابت کرنے کی آبشکتہ کو سمبودت کرتی ہے نیکس ہے نمن میں سے کونسا کوشل سموے گاتمک بودھی سے سمبندت ہے نیکسٹ پرتبہ شالی شکشارتیوں کو ڈیش سے جوڑے پرشنوں پر ادھیک سمیں دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے کوششن نمبر ایٹ نمکھت میں سے کونسا کارک ادھگم کو سکاراتمک پرکار سے پرابت کرتا ہے ایک آنسکت بھل جو پروساہت کرتا ہے اور ویبھار پلک پرتکریہ کے لیے بادھے کرتا ہے ایبن اس پرتکریہ کو وششت دشا اوپ لبد کرتا ہے کیا ہے نیکس ہے شبدوں میں اکشنوں کے کرم کو پڑھنے میں کٹھنائی کا انوبھاب کرنا اور اکثر چاسکش سمرتی کا ہاں سے سمبندت ہے نیکسٹ کوشن is بے سکشک جو ویدیالہ آدھارت آنکلن کے انترگت کارے کرتے ہیں نیکسٹ is ریا ککشا پکنک تائے کرنے ہیتو رشف سے سہمت نہیں ہے وہاں سوستی ہے کہ بہومت کے انکول بنانے کے لیے نیموں کا سنشودن کیا جا سکتا ہے یہاں سیپھارٹی ویروت پی آجے کے انسار نمکھت میں سے کس سے سمبندت ہے تو آپ نے دکھا ہوگا جو کوشن پیپر اس میں ڈائریکٹ کوشن نہیں پوچھے جاتے کچھ کوشن ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ لی پوچھے جاتے ہیں جو اسے آپ آسانی سے شاید کر بھی لیں لیکن بہت سے کوشن ہوتے ہیں جنہیں گھما پھرا کے پوچھا جاتا ہے تو آپ تھوڑے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اسی سے روبرو ہونے کے لیے اسی چیز کو آپ کو بتانے کے لیے یہ پیپر اپلوڈ کیا گیا ہے تو تھرٹین تھ کوشن ہے گریڈ انکھوں سے کیسے الگ ہے یہاں پرشن نمکھن میں سے کس پرکار کے پرشنوں سے سمبند رکھتا ہے پورٹین نمکھن میں سے کون سا سٹنبگ کی بدھی کا تیس طرح صدحان کا ایک روپ ہے پیفٹین ایک برش تک کے سشو جب آنکھ کانوہ ہاتھوں سے سوچتے ہیں تو نمکھن میں سے کون سا اس طرح شامل ہوتا ہے نیکسٹ ہے وائگوٹسکی کے صدحانت میں وکاس کے نمکھن میں سے کون سا بھیلو کی اپیکشہ ہوتی ہے سیونٹین تھے چھاترائیں بھاشک اور سنگی سمبندی ادھک چھمتائیں رکھتی ہیں تو یہ چار اوکشن دیئے ہیں چھاترائیں کیا رکھتی ہیں کیا ہیں نیکسٹ کوشن ایلوٹ بینڈیورا کے ساماجک ادھگم صدحانت کے انساء نمکھن میں سے کون سا صحیح ہے نیکسٹ جب بچے اپدھانا کو سیکھتے ہیں اور اس کا پریوک کرتے ہیں تو ابھیاس ان کے دوارہ کی جانے والی ترٹیوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہاں بچار تیش دوارہ دیا گیا کوشن نمبر ٹونٹی ہے صدحانت جس کے دوارہ نبین اب دھاڑاؤں کی سمجھ بڑھاتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ون نگم ناتم ترکڑا میں شامل ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ٹونٹی ایک سکھشا ککشا کے کارے کو اکتر کرتا ہے اور انہیں پڑھتا ہے اس کے بعد یوجنا بناتا ہے اور اپنے اگلے پارٹ کو سکھشا کارتیوں کی آوشکتوں کو پورا کرنے کے لیے سمایوجت کرتا ہے وہاں ڈیش کر رہا یا کر رہی ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹونٹی ہے ککشا ککش میں جینڈر بیویت کوشن نمبر ٹونٹی کس نے سب سے پہلے بدھی پرکشن کا نرمان کیا ٹونٹی پرکتی 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 کس سے سمبندت ہے کوشن نمبر ٹونٹی سکس دھونی سمبندی جاگ رکھتا نمبر کس چھمتا سے سمبندت ہے کوشن نمبر ٹونٹی سیون مان اب وکاس ہے کوشن نمبر ٹونٹی سنگیان آتما وکاس نمبر میں سے کس کے دوارہ سم ثت ہوتا ہے کوشن نمبر ٹونٹی نمبر میں سے کون سا ساماج کرن کی نش کر ایج سی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 30 کوشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دو پارٹس میں ڈیوائیٹ ہوتے ہیں 15 اور 15 کے یعنی 15 کوشن ہوتے ہیں وہ شکشہ شاہست جو CDP یعنی پیڈا گوجی ہوگی ساماندھت کوشن ملتے ہیں ان کو ضرور پر دیکھیں ان کو ignore نہ کریں ضرور پڑھیں ہو سکتا ہے اسی طرح کا کوشن آپ کی اگزام میں آجائے اور آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی اگر کوئی بھی کوشن آتا ہے تو آپ اسے آسانی سے کر پائیں گے تو کہیں سے بھی ملتا ہے میں بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی ٹائم ٹو ٹائم تو کہیں سے بھی آپ کو پیڈاگوڈی ساماندھت کوشن ملتے ہیں آپ کی لینگویز سے ہنڈی سے انگلیش یا کوئی بھی بھاشا چنی ہو میٹ سے انباریمنٹ سے سی ڈی پی سی تو ان کو سول کر کر دیکھ ہیں تو پارٹ ٹو ہے میٹ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کوشن پڑھتے ہیں مانسک گڑت سمبندی گتی ویدھی مہرپون ہے کیونکہ یہ نملی ختم سے کسی ایک کے افتر اپلوڈ کراتی ہے دوسرا نیکس کو کوشن ہے وہ ایک بچہ مانسک روپ سے جو کوشن دے رکھا ہے 27 38 65 کے روپ میں پریکلت کرتا ہے جب اسے یوگ کرنے کے اپنے طریقے کے بارے میں بیاکھ کرنے کے لئے کہا گیا تو اس نے پرتی کریا کے روپ میں کہا 38 40 کے نزدی ہے اس لیے 27 40 67 ہے تو میں 65 کو پراب کرنے کے لئے دو بھابی سادھن ہے 34 ہے پرات میک ککشا کا ایک بچہ سنکھیا سکھلی چنو سکھ کو ایم گھڑی کی سوئیوں میں انتر ستھاپ نہیں کر پاتا یہ تتھے انگیت کرتا ہے کہ اس بچے کو نمک اس پرچھت میں سمس ہے پوش 35 ایک سکھ ککشا 3 میں نمک کارڈوں کا وطرن کرتا ہے اور بچوں کو سمان آکرتیوں کا ملان کرنے کے لئے کہتا ہے پوش نمبر 36 ایک تنکی میں 240 لیٹر 128 ملی لیٹر اور دودھ ہے جس میں 16 جارہوں جو ایک ہی سائز کے ہیں پورتے بھرا جا سکتا ہے 22 چارہوں میں کتنا دودھ ہوگا نمبر میں سے کون سا صحیح نہیں ہے 210 کے دھنا اتما گورن خندوں کا یوک پل ہے گورن خند 1109 505 میں سے کون سی سنکھی گھٹائی جائے تاکی 50 50 50 50 پراب ہو پوش نمبر کوٹی ہے گورن میں نے سومبار کو 4 سے 2 گھنٹ منگل بار کو 195 منٹ بدھ بار کو 5 20 ایم سے 9 10 ایم تک اور شکر بار کو 220 منٹ کام کیا اسے ایک گھنٹہ کام کرنے کے لئے روپے 42 ملتے ہیں اس نے سومبار سے لے شکروبار تک کل کتنا کم آیا next is 10 اکائی پلس دس دہائی پلس دس ہزار برابر ہے next 35 36 دو میں 5 کے ستھانی مان تتھا اس کے انکت مان میں انتر ہے تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو question سے ہی سمجھ میں آرہ سمکھڑوں میں ڈگریوں کی سنکھیا ہے question number 44 گڑھت میں پرکرمان سماندھی پرہ پورتہ کارتھ ہے نیموں سوٹوں کلن ویدھی کلن گڑھت کا گیان ہونا اور پریش شدت لچیلے پن ایو نیپورتہ کے ساتھ ان کا خریان من کرنا گڑھت میں لچیلہ پن سنکیت کرتا ہے next is ککشا ککش میں گڑھت بھاشا میں نیپورتہ کو نیمکھ ترم میں سمکس کو پردرش کرنے کے دوارہ بڑھایا جا سکتا ہے next question ہے سکھشا آتی کے گڑھت نشپادن عوردھن کے ساتھ نیمکھ چاس سکش اسم نتی عورد کا سنبھا سنکیت تک ہے question 47 بھاگ کے اپدھارن پڑھانے کے بعد ایک سکھشا ککش میں گڑھتے دیوار کا نرمان کرتے ہیں اور سکھش آرتیوں کو 48 گھنٹوں میں دیئے گئے کولم میں بھاگ سمبندی کو دو تتھ لکھنے کو کہتے ہیں تو یہاں گتی میں سکھشا کی سہایتہ کر سکتی ہے next is 19 009 divided by 11 اور 1990 divided by 11 سے پراپ شیش فلوں کا گڑھن فل ہے 49 کوششن چار انکوں والی سب سے بڑی سنکھیا اور تین انکوں والی سب سے چھوٹی سنکھیا کا یوگ فل ہے کوششن نمبر 50 چار پانچ چھے کا سب سے چھوٹا سار گڑنج اور پانچ چھے نو کا سب سے چھوٹا سار گڑنج کا انتر ہے 51 ہے 26 اور 26 شٹان کو لکھا جاتا ہے ایک آیت اور ایک ورگ کے پریمہ پرابر ہیں ورگ کا پریمہ 96 سنٹی میٹر ہے اور آیت کی چوڑائی ورگ کی بجا سے 4 سنٹی میٹر کم ہے تب آیت کے چھے تفل کا دھگنا کس کے برابر ہے پانی کی ایک ٹنکی گیارہ میٹر لمبی دس میٹر چوڑی اور نو میٹر اونچ ہے اس میں چھے میٹر کی اچھائی تک پانی بھرا گیا ہے ٹنکی کا کتنا بھاگ کھالی ہے 54 ہے 3 سے 1 3 میں کتنے 1 6 ہیں 55 رات مک ستر کے بچے دی گئی آکرت دکھا ورگی کرت کرنے کے یوگ ہیں ہائل کے نصار وے جام اتی کے ڈیش پر ہیں ککش 3 میں ایک سکھ شک شک شا موکی اور لکھت بھاش سنسار کی ستی ات و سند ڈیش کو درش آنے کے پاس طریقے ہیں سکش 4 کی پاٹ پست سے دی گئی ڈیش شمی میں سے کون سی بہو انوش شر نات مک سم سن سن کت کرتی ہے راست پر چر روپ رکھا 2005 کے نصار پر آت م کس سن پر سن پر سن پر سکش نمبر 16 نمبر گریڈ ورگا کار 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 پر کھینچا گیا ہے یا نروپن کس کی اور سن کیت کرتا ہے 61 جو ہے کوششن پار 3 یعنی کی انویومینٹل سٹڈیز سے ہے تو یہ آپ کو اچھے سپڑھنا ہوگا انویومینٹل سٹڈیز تو آپ جیوگرپی اور سائنس کو بہت اچھے سے پڑھ لیں تو 3 سے لے کر ارد تک جو ncrt ہے اس کو اچھے سے کریں ساتھ ہی اور جو important points ہیں جو آپ بکس میں بھی دے رکھے ہوں گے سٹڈیز پیپر 1 سے سمبند EBS کی آپ بک لے لی ہوگی تو اس سے سمبند جو بھی points دے رکھیں آپ بھی اچھے سے تیار کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں EBS جو کوشن ہے جیب جنتوں پر آدھار پار کو پڑھ آنے کے بعد شیرت ل ککشا چار کے سکھ شارتیوں کے لیے چڑیا گھر کے بھرمڑ کا آیوجن کرتی ہے یہ ڈیش میں سکھ شارتیوں کی مدد کرے گا کوشن 63 نیچے دیئے گئے پیرا گراف کو پڑھ جسے گاؤں کی ایک چھاتر نے اپنے گھر میں وشای میں لکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیرا گراف اور یہ گاؤں ہونا چاہیے 64 ہے ہمارے دیش کے نیچے دیئے گئے کس بھاگ میں کھانے کی کیزیں اور ٹیپیو اور ناریل کو لوگ اپنے گھر کے آنگن میں ہی اگھاتے ہیں اور انہیں ان سے بنے کھانے کا سواد بہت اچھا لگتا ہے نیمڈ میں کون کافی حد تک اپنی گردن کو پیچھے تک گھما سکتا ہے بری لیپی میں موٹے کاغت پر اگھرے ہوئے بندو بنے ہوتے ہیں یا لیپی آدھارت ہوتی ہے نیمڈ میں کون سا پری آخر سمجھت کارے نہیں ہیں ککش پانچ سکش آرطیوں میں جگیا سا جاگرد کرنے کا نیمڈ میں سبتے پر بھابی طریقہ ہے ہر پریت اپنے سکش آرطیوں کو یا سجاب دینا چاہتی ہے کہ پری سیونٹی ہے رشمی کو یہاں سکھایا جاتا ہے کہ وہاں پریشن پتر بناتے سمجھ نیمڈ چڑھنوں کا انوپالن کرے کوش نمبر سیونٹی ہاتھیوں کے وش میں نیچے دیا گیا کون سا کثن سہی ہے تو یہ جو کوش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھی دن میں 8 10 ہوتا ہے تو یہ آپ کو NCRT کی سمبند کوش ہے یہ مل جائے گا بہتر کوش ہے کوئی ریل گاڑی گاندھی دھام سے 16 جولائی 2014 کو پانچ بندے بجے اسٹیشن چھوڑ کر 18 جولائی 2014 کو پارتہ 4 پیتاریس بجے ناغر کوئل اسٹیشن پر پہنچ تھی ہے تو ریل گاڑی دوارہ چل گئی دوری 2649 km ہے اس ریل گاڑی کی 64 km ڈھنٹا میں لگ بھگ ہے 73 کوش ہے کھیجری برکش کے بارے میں صحیح کتھنوں کو چنیے بیہار راج کے لوگوں کے لیے مدو مکھی پالن شروع کرنے کی سب سے اچھی عویدی کونسی ہے یدی ایک مہینے کے لیے بجلی نہ ہو تو ہمارا جیون کس پرکار پر بھا 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 اس پرشن کو پوچھ نی کا کیا عدیش ہے آچل اپنی ککش پانچ کے پریابران ادھیم کی ککش میں اکثر گہن جانج پرطال والے اور کلپنا پرک پرشن پوچھتی ہے اس کے دوارہ اس پرکار کرنے کا عدیش سدھار کرنا ہے کوش نمبر 77 ککش پانچ کا پریابران ادھیم کا پاٹ پستق کے پاٹ میں سر وکش اور لیخن پر ایک بھا کا مکہ عدیش ہے کوش نمبر 78 ہے ککش پانچ کے شکش کو یدی یہ سماپ ہو جائے پاٹ پڑھانے کے بعد شیلا پرکرن کے بارے میں شکش آرہ کی سمجھ کے بارے میں جاننے کے لیے ایک پریش پرش آشت کرتی ہے اسے یہ جان کر آشر ہوتا ہے کہ وہ بڑی سنخیہ میں سکھ سمبند افدھانا کو نہیں سمجھ پائے اس کا پرموک کاران ہو سکتا ہے 79 برکش سنرکشن کی افدھانا کے بارے میں سکھ آرہ کو سمویدن شیل بنانے کے لیے گنجن نمکھ کرتی ہے ایک تی ککش تھرڈ کے سکھ آرہ کو ہمارے دوست ککش پرکرن پڑھاتے سمجھ نلینی نیچے دی گئی پردتی کو پریوک کرتی ہے دوست پردتی دے رکھی ہیں نلینی کس پریوزن کے لیے سیکھ نیچے بیوین اپا گموں کا پریوک کر رہی ہے آنسر آپ کو 5 4 options میں بتانا ہے question number 81 کھیل جو ہم کھیلتے ہیں پرکرن کے سکشن میں سکش آرہ کی کی ادھکتم بھاگی داریتہ کے لیے نیم میں سے کون سی سکش ڈیوک تی ادھک پروا بھی ہوگی تو پیڈا گو جی کوشن ہوتے ہیں آپ کسی بھی بک میں سے نہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں آپ پڑھئیے اچھے سے پیڈا گو جی کو کیونکہ کچھ کوشن ہوتے ہیں جو بک سے ہوتے ہیں پر بہت سے کوشن ہوتے ہیں جو آپ کو پریکٹس چاہیں گے جتنے بھی موک پیس پیپر ہیں یا کوئی بھی جی میں آپ کو بتایا کہیں کوئی بھی کوشن ملتا ہے پیڈا گو جی آپ کی جی جی گو جی بک میں مل جائے گا اور نیکس سوشن کی اور بڑھتے ہیں ریگستانی اوک ایک پیڑ کا نام ہے جس کی جڑیں اس گہرائی تک جمین میں بیتر جاتی ہیں جب تک کی پانی تک نہ پہنچ جائیں اس پیڑ کی جڑوں کی گہرائی اس پیڑ کے اوچائی کی لگ بگ تیز گونی ہوتی ہے یا پیڑ کہا پایا جاتا ہے 85 کچھ پکشی ہماری تلنا میں چار گونی ادھک دوری تک دیکھ سکتے ہیں یہ پکشی ہے نمی کتما سے کون سا پرات میں کس پر پر دیاورہ ادھین کے سکشن کا ادیش شیر نہیں ہے ای بی ای سن چھ پر ارث میں پر ای بھارت کے مان چطر میں دلی کی ستھتی کے ساپ شہر ماشر پردیش کی رازحانی شملا اور مدی پردیش کی رازحانی بھوپال کرمش ستھت ہیں دلی کے کوئی شباب دیتا ہے یہ مریج کس روک سے پی رت ہو چاہیے نمی لکھت سممو میں سے اس سممو کو چنی جس میں کھانا پکانے کی طریقے دیئے گئے ہیں تو next part کے اور بڑھتے ہیں یہ ebs کے common part تھے common question تھے سبھی کے یہ پر end ہوتے ہیں اب جو ہنڈی اور انگلیش اگر آپ نے جو بھی language چنی ہے تو یہ پر آپ کو دے رکھا ہے اگر آپ نے بھاشا انگلیش کو چنی ہے تو آپ پہلے انگلیش part کو solve کریں گے تو یہ question ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں to achieve communicative competence learners need to be competent in four aspects linguistic sociolinguistic discourse and strategic competences here linguistic competence concern students second question ہے 92 the second language classroom is a confluence of of varied language teachers should give their students next here the teachers use for activities are given in the first language in the second language class this dash exploits the communicative potential of a given structure question number 94 example of creative reading projects for assessment are next question question number 95 teachers can remediate for the student language learning difficulty by language is taught by beginning with simple sentence instead of initial sound and blend this implies that teachers can demesify abstract grammatical terminology so that students can write so that ninety the teaching of reading by associating characters or group of characters with sound is the dash method next question question number 99 some parents of students with learning difficulties may have unrealistic expectations from their children the teacher can support such students by hundred how can teachers respond to correct students writing in ways they are effective question number 101 supply comprehensible input in law in anxiety situation is the basic of language exposition and example would be educators use youtube to teach visual learners with videos podcasts for auditory learners and interactive games for tactile learners in a language class here multimedia caters to individuals question number 103 vocabulary in the target language should be kept under control i.e. graded this can be done by developer resource works for class 1 teacher gives 3 instruction to each student regarding which item are to be put in it example puppets pieces of colored fabrics brushes stencils color pencils small toys etc should student follow instruction the activity is 105 which activity best support the practice of speaking skills question number 106 looting village is famous for is the wooden gold posts had nets that are dashed during floods next is the passing board sometimes knocks down power line suggests that the word that can best replace the word improvise improvise is in this paragraph to cushion means to identify the correct statement flooding has dash over a period of time question number 112 pick out the false statement the antonym of the words exceptionally is dash will wind a game somewhere suggest that read the poem given below and answer the question that follow so can see here poem you give a poem question number 115 survive emissaries means more quaint and subtle ways to kill smile or kiss as he will use the art tell the reader dead the speaker 117 the cunning skill refers to 118 mingle with forgotten ashes means 119 hair subtle means and your sims reach as far as night or day پارٹ ٹو ہندی چوز کیا ہے تو یہ کوششن سنگے تو آپ پی ڈی اپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں چینل پر جا سکتے ہیں یا پھر فیس بک پیج آن لائن سٹڈی بائٹس پر پیج کو لائک کر کے ان ویڈیوز کو ان پی ڈی اپ کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اور جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے لکھا ہے دونوں ہی فیس بک پیج کا اور چینل کا دونوں ہی چیزوں کا تو آپ وہاں سے اس کو ڈاونلوڈ کر لیجے آئے ہوپ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں ہیلپپل ہوگا آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گے تو بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ آج سے سیٹ اٹ پیپر ون ہونے تک یو پیٹ اٹ پیپر ون ہونے تک اور ساتھ میں سہایت ادھیاپک پلکشہ ہونے تک جو بھی اسے سمبندت مارٹیل ہوگا وہ آپ تک پہنچتا رہے گا ابھی کے لیے اتنا ہی بائے بائے take care and thanks for watching مارٹیل ہوگا اوہو یہ تو تھوس ہو گیا انمان کوئی نہیں try again میری جان